وہ سجدوں کے شوقین خاضی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں محبت رکھی ہے اللہ چاہتے تو یہ محبت نہ رکھتے ہم نے بڑے بڑے کرپ لوگ دیکھیں پھر اولاد کے لئے بڑے مخلص ہیں کرپٹ عورتیں دیکھیں ہیں مگر اولاد کے لئے وہ چوری کرنے ہیں اپنے بچوں کے لئے باپ چوری کر رہا ہے کس کے لئے بچوں کے لئے دو نمبری کر رہا ہے کس کے لئے بچوں کے لئے تو یہ اللہ نے رکھی ہے تو سب سے پہلا رشتہ کس سے ہے میرے بھائی بولو بھائی اللہ کے ساتھ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں فرمایا تمہاری ماں کو تمہارا بعد میں پتا چلا تھا اللہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے چھپے ہوئے تھے تمہاری ماں بھی اس وقت تمہیں نہیں جانتی تھی دی اے نے میں تمام خاصیتیں ہوتی ہیں انسان کی یہ کسی سائنس دان کو اس وقت نہیں پتا ہوتا مگر اللہ کو سب پتا ہوتا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ کا جو آج کی زبان میں باہ محاورہ ترجمہ ہوگا وہ یہ ہے کہ فنٹر بننے کی کوشش اب جس کا لفظی ترجمہ ہوگا اپنا تذکیہ مت کیا کرو یعنی اپنے آپ کو مزکا مت سمجھو زیادہ نیک مت سمجھو ہمیں پتا ہے کون کتنے پانی میں ہیں اصل ترجمہ یہ اپنے آپ کو نیک قرار مت دو صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ زیادہ نیک قرار لوگوں کے سامنے گن مت گاؤ کہ میں بہت نیک ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہیں ہم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹھ میں بن رہے تھے تو آج کی زبان میں ترجمہ کیا ہوگا اپنے آپ کو زیادہ فنٹر بولو بھائی سب پتا ہے کون کتنے پانی میں ہیں سب پتا ہے توازو پیدا کرو توازو تکبر مت کرو اللہ کو سب معلوم ہے کون کتنے پانی میں ہیں اگر اچھے ہوگے تو عجر دے دے گا شو بازی اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ کا رشتہ سب سے زیادہ مخلوق کے اس نے بنایا ہمیں اور قرآن نے پوری کائنات کے بارے میں بتایا کہ اس کو میں نے بنایا فرشتوں کے ذریعے جہاں انسان کی بات آتی اللہ کہتے ہیں خلق تو بی ادئیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاتھ سے بنایا یہ میں نے بنایا یہ بھی کہہ سکتے تھے نا بھئی ساری چیزیں اللہ نے بنائی لیکن اللہ انسان سے محبت ثابت کرنے کے لئے کیا بتاتے ہیں میں نے ہاتھ سے بنایا جب آپ کوئی چیز بہت احتمام سے بناتے ہو تو کیا کہتے ہو میں نے بھائی اپنے ہاتھ سے بنائی آپ بازار سے کوئی کھلونا لے کر آئیں توڑ دیں بچے کو غم نہیں ہوگا لیکن بچہ ایک ٹیڑا میڑا کھلونا اپنے ہاتھ سے بناتا ہے مٹی سے بنائے حالانکہ وہ اتنا مہنگا نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسے توڑیں گے بچے کو تکلیف زیادہ ہو آج کل تو بچوں نے کھلونے بنانے بھی چھوڑ دیے ہم تو بٹی کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے تھے پھر بارشوں میں ایک دوسرے کو چپیڑتے بھی تھے مارم پیٹی کھیلتے تھے بچوں کے کھیل لیڈیز والے ہو گئے ہیں مارم پیٹی کھیلے کبھی گیند لے کے نا پٹاخ پٹاخ کر کے مارو جس کے لگ گئی وہ چیختہ وہاں گھر بھاگتا تھا جو بچ گیا وہ کش ہوتا تھا آج کل جو بچے کھیل کھیل رہے ہیں وہ کیا ہیں پتہ نہیں کیا کھیل رہے ہیں وہ عجیب عجیب سے ویڈیو گیم پر بیٹھے ہوتے ہیں سارا دن تو خیر تو بچہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے اسے توڑیں گے تکلیف زیادہ ہوگی بازار کی اچھی مہنگی خریدی وی چیز کو توڑوں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو اللہ انسان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا یہ بھی بڑی بات ہے پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے ہاتھوں سے بنایا ہاتھ کے بجائے لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا بی ای دی بی ادیہ دونوں ہاتھوں سے بنایا یہ بھی بڑی محبت اور اکرام ظاہر کرنے کے لئے کہ بچہ دیکھو آپ جب کوئی چیز کام کر رہے ہوتے ہیں بازارہ ایک ہاتھ سے آپ کی توجہ ادھر ہوتی ہے ایک ہاتھ سے وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ کمار ہوتے ہیں نا مٹی کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ بہت احتمام سے بناوگے محبت سے بناوگے تو پھر بولو بھائی دونوں ہاتھوں سے کہ ذرا سب ہی گڑھ بڑھ نہ ہو اور توجہ پوری اس طرف رہے اللہ نے شیطان کو کہا کہ اے شیطان اس آدم کو تو سردہ کیوں نہیں کر رہا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور یہ بھی نہیں کہا دونوں ہاتھوں سے ظاہر ہے دونوں ہاتھ اللہ ہی کے ہوں گے نا وہ لیکن اللہ کہہ رہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس سے پتہ چلتا ہے جتنی محبت کے ساتھ اللہ نے انسان کو بنایا کسی اور مخلوق کو اتنی محبت سے نہیں بنایا آج انسان دنیا میں ہر ایک کو یاد رکھتا ہے اسی بنانے والے کو بھول گیا